تو ان کو اٹ لیسٹ ڈلیور کرنا چاہیے تھا کمپنی کو اور ان کو اون ٹائم جو ہے وہ ان کو اٹ لیسٹ لینڈ جو ہے وہ اب جو ٹرس پرائن کے لوٹی ہیں ان کے لیے اٹ لیسٹ یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اسلام علیکم ویوز میں ہوں راجہ ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں نسین مارکٹنگ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ٹرس پرائن بلوک لاہور موٹروے سٹی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرس پرائن بلوک جو ہے وہ 2015 میں اس کی بوکنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور ریسنڈی فیو ویک فیو ڈیز بیک اس کی بیلٹنگ کی گئی فلیٹیز ہوتل میں تو اس حوالے سے آج میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فیگر ہیں جو کہ ٹرس پرائن کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کافی دوستوں نے ویڈیوز بنائی ہیں ٹرس پرائن بلوک کے حوالے سے تو میں آج کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو پورا کور کروں اور جو ایک ریالٹی کی بیس پہ جو اس کی ریال انفرمیشن ہے وہ آپ تک پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا ٹرس پرائن بلوک جو ہے یہ 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس کی جو بوکنگ تھی وہ ایک لاکھ دس سزار سے بوکنگ تھی اس کی اور جو اس کی لینڈ کاؤس تھی وہ تھی پانچ لاکھ پچاس سزار پیا 2015 غالباً آگست سپتمبر میں اس کی بوکنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ساڑے پانچ لاکھ رویہ اس کی لینڈ کاؤس تھی تین سال کا انسٹالمنٹ پلین تھا اور جس میں کمپنی نے تین لاکھ روپیز ڈویلمنٹ چارجز کے بتائے تھے کہ جب لینڈ کاؤس کلیر ہوگی اس کے بعد آپ نے ڈویلمنٹ چارجز انسٹالمنٹ کی مد میں پے کرنے ہیں اور یہ اس کی انکلوڈ ڈویلمنٹ چارجز جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ تھی آٹھ لاکھ پچاس ہزار پیا یہ آپ کا ٹوٹل پلوڈ بنتا تھا انکلوڈ ڈویلمنٹ چارجز لینڈ کاؤسٹ آٹھ لاکھ پچاس ہزار پیا جو کہ جس کا ٹوٹل ٹینیور تین سال تھا اس کے بعد جو سیکنڈ بوکنگ آئی ٹرس پرائم کی تقریباً آلموسٹ فائف ٹو سکس منت آفٹر فائف سکس منت یہ تھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کی بوکنگ اماؤنٹ تھی اور تین لاکھ اس کے ڈویلمنٹ چارجز تھے اور یہ کمپلیٹ مکمل پلوڈ بنتا تھا نائن لیکھ روپیز کا تو آٹھ لاکھ پچاس ہزار اور نائن لیکھ اس کی یہ دو ہی بوکنگ آئی ٹرس پرائم میں جو کہ 2015 اور 2016 میں اس کی سٹارڈ میں اس پر کافی ہائپ تھی کافی لوگوں نے اس پیمنٹ پلین کو پسند کیا اور کیونکہ لاہور موٹروے سٹی کے اگر آپ سٹارڈ کے بلوکس دیکھتے ہیں تو کافی ڈویل بلوکس ہے اور سوسائٹی کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے تو جس طرح پہلے ڈلیور تھے بلوک تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سپیشلی جو ہمارے جاب آلڈرز سے جو فیکٹری ملازمین تھے جن کی کم سے سیلری تھی انہوں نے اپنی ڈاؤن پیمنٹ جیسے تیسے کر کے پیمنٹ کی کمپنی کو اور پلوٹ پرچیز کیے تاکہ وہ اپنے گھر کا خواب جو ہے وہ پورا کر سکیں اور کیونکہ اس کی انسٹالمنٹ بھی کوئی پانچ ساڑھے پانچ زار سات ازار اس طرح اس کی انسٹالمنٹ پلین تھا جو کہ نہائیت ایک ریزنیبل پلین تھا اور لوگوں میں ایک خوشی کی لیر دوڑ گی کہ اتنے اچھے پروجیکٹ میں ایک اتنا زبردست بلوک لانچ کیا گیا اس کے بعد جب تین سال کا اس کا پلین تھا تو آفٹر جو کہ 2015 میں سٹارٹ ہوئے یہ 2018 میں ختم ہونا تھا اور 160 لیک کی جو بکنگ تھی یہ 2019 میں فنیش ہونا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اتنی ہائپ کریئٹ کی گئی اور اتنی ہائپ کریئٹ ہوئی لوگوں اس پہ اون آیا دو لاکھ پچاس ہزار تین لاکھ تک almost 3 لیک تک ان پلوڈز پہ اون گیا اور اس کی بائنگ سیلنگ بہت زبردست ہو رہی تھی اور جس سے کافی بوسٹ ملا تھا سوسائٹی کو اور ایک زبردست آپشن تھا فور لو انکم بائرز تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کیونکہ کمپنی نے یہ کہا تھا کہ یہ سم ویر لاہور موٹرویس سٹی سوسائٹی کے اندر کہیں بلوک لانچ کیا جائے گا اس ٹائم ہمیں یہ پتا چلتا تھا کمپنی کہتی تھی کہ یہ یو بلوک کے پاس آئے گا کوئی کہہ رہا تھا اس بلوک کے پاس آئے گا جہاں پہ ابھی یہ ٹی بلوک کی ہے توورڈ اس سائیڈ پہ آئے گا تو سم ویر ویڈن ہاؤزنگ سوسائٹی جو پروجیکٹ کے اندر یہ بلوک لانچ کیا جائے گا اور ویری نیر سون اس کو لانچ کر دیا جائے گا اس کا ایک میپ بھی بنایا گیا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں گے 2016-17 کی اس کے بعد جب 2018 میں ہم آتے ہیں تو اٹلیس ہمیں کچھ نہ کچھ بیلٹنگ ہونی چاہیے تھی نمبرز ملنے چاہیے تھے لوٹیز کو اور ان کو اٹلیس کچھ نہ کچھ اگر ڈیویلمنٹ نہیں تو لینڈ دکھا دینی چاہیے تھی کہ یہ آپ کی لینڈ ہے یہاں پہ آپ کا بلوک لانچ ہونے جا رہا ہے یہ اس کا میپ ہے لیکن ایسا کچھ نہ کیا گیا کمپنی کی طرف سے جو کہ بہت سیڈ ہے اور لوگوں میں ایک بہت غم و غصہ تھا ہے ٹائم اور اس کے بعد جو اون تھا پرس پرائیم پہ وہ آفٹر ٹوزنڈ سکس سیونٹین وہ نیچے سکسٹین سیونٹین نیچے آتا گیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ دو ڈائی تین لاکھ جو منٹین کر رہا تھا ریزیڈنشل پلوٹس پہ کمرشل پہ تو فور فور لیک انٹ ایٹیڈ لیک تک اون گیا تھا تو وہ ریورس ہوتے ہوتے اون جو ہے وہ بلکل لیول پہ آیا اور اس کے بعد جو ہے ون ون لیک مائنس پہ چلا گیا اب جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ پرپس کے لیے فائلز تھی ان کی فائلز رک گئیں سٹک ہو گئیں کیونکہ تین لاکھ سے ریورس ہوا ون لیک ون لیک ففتی تھاوزنڈ تک بھی ایون ٹو لیک تک بھی مارکٹ پہ مائنس کوڈ کیا جاتا تھا ٹرس پرائیم کا پلوٹ جس وجہ سے جو ایک عام بندہ تھا وہ بہت متاثر ہوا اور فائلز وہ جو ہے کیونکہ اس کی ٹوٹل ایک لاکھ دس ہزار ڈاؤن پیمنٹ تھی دوسری فائل کی ایک ساٹھ اور کچھ انسٹالمنٹ ان کی پیمنٹ گئی ہوئی تھی کسی کی فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ اور اگر اس میں سے بھی آپ دو لیک مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کی فائل کی ورث بلکل زیرو ہو جاتی ہے اور آپ بجائے کے پلس میں جانے کے آپ مائنس جائیں تو یہ جب لوگوں کی انکوائریز آتی تھی لوگ بہت پریشان تھے غصے میں تھے لوگوں نے اتجاج بھی کیا اور آئی ٹھنگ رائٹ پہ بھی تھے کیونکہ جب کمپنی آپ کو پرامیس کرتی ہے کہ ڈلیور کرنے کے لیے اور ویدن ٹائم چلیں ویدن ٹائم نہیں تو اٹلیس آفٹر سیکس منت تو ون یئر کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ سوسائیٹی آپ کو ڈلیور کرتی ہے جو اس نے پرامیس کیا تھا تو ایسا کچھ نہ کیا گیا سیڈلی کمپنی کی طرف سے 2018 تک پرائزز جب بالکل نیچے آ گئی تھی اس کے بعد یہاں پہ جو فائل تھی وہ اس کی سیل پرچیس کمپلیٹلی سٹاپ ہو گئی تھی اس میں کوئی بائنگ نہیں تھی کوئی سیلنگ نہیں تھی جس وجہ سے اوورال سوسائیٹی کی پوچھا جاتا تھا تو کمپنی یہی کہتی تھی کہ ہم within six months اور three months ہم آپ کو map دے دیں گے belting ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہ کیا گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جب 2018 کے بعد کمپنی نے یہ کہا کہ ہم اس کے development charges بڑھا رہے ہیں جو کہ development charges already کمپنی نے لگا دیئے تھے پہلے سے ہی کہ آپ کا total plot ساڑھے آٹھ لاکھ کا ایک ہے اور دوسرا نو لیک روپیز نو لیک روپیز کیا تو بجائے کہ اس commitment پہ قائم رہتے اور کمپنی on time ڈیلیور کرتی بجائے کہ ڈیلیور کرنے کے اپنی commitment کو پورا کرنے کے بجائے کمپنی نے اس کو فردر تین لیک روپیز جو ہے وہ development charges لگا دی and in the end ڈیلیوری کچھ بھی نہیں تھی تو وہ پھر ایک بڑا another جٹکہ تھا another ایک بہت بڑی جو allotis تھے ان کے لیے بہت بڑا دچکہ تھا کہ بجائے کہ ڈیلیور کرتے on time کرتے on time بھی نہیں کیا plot بھی نہیں دیا گیا فردر تین لیک روپیز جو ہے وہ development charges لگا دی گئے تو یہ جب فردر development charges لگے تو جو 8 لیک 50 thousand والی فائل تھی وہ ہو گئی 11 50 کی یعنی کہ 11 لیک 50 ہزار اور جو 9 لیک والی بکنگ تھی وہ 12 لیک 50 ہزار کی ہو گئی اور اس کے بعد پھر بھی deliver نہیں کیا گیا تو یہ چیزیں چلتی رہی یہ ایک جو میں آپ کو complete information provide کر رہا ہوں یہ ایک true information ہے کہ trust prime میں واقعی ہی کہ جو میں ان بالکل الالٹیز کے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے یہاں پر plot کی booking کر وائی جنہوں نے بہت زیادہ invest کی بہت فائل پر چیز کی گئیں اور اون پر فائل گئیں تو ان کو deliver کرنا چاہیے تھا company کو اور ان کو land جو ہے within society ان کو within time provide کرنی چاہیے تھی اب جا کے کوئی almost six month back one year back ہے اللہ اللہ کر society نے ایک land introduce کر وائی جو کہ society کی back side پہ جو road جا رہا ہے اس road پہ سے آگے جا کے right side پہ land ہے اس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنای تھی آپ کو ویڈیو بھی کروایا تھا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ پہ ایک land دکھائی جی کہ یہاں پہ ہم trust prime block دے رہے ہیں جو کہ بڑی shocking تھی کیونکہ آپ نے پہلے کافی new blocks launch کر دیئے بیٹر تھا کہ آپ new blocks launch کر نے سے پہلے آپ trust prime کے جو effective تھے جو ان کے lotty تھے ان کو آپ سب سے پہلے deliver کرتے مگر ایسا نہ کیا گیا اور land جو ہے ان کو ایک society سے بھی half and kilometer اور one kilometer فاصلے پہ society سے باہر نکال دی گیا اور باہر land دی گئی اور اس کے بعد اب company نے بیلٹنگ کی ہے تو اس بیلٹنگ کے اندر company نے یہ کی ہے کہ جن لوگوں کی land cost اور development charges جو paid تھی ان کو ان کی بیلٹنگ کر دی گئی ہے لیکن اگین جو دوسرے جتنے بھی الوٹی تھے ان کو ان کی payment سٹاپ کر دی گئی ہیں اب company آگے جو ہے وہ future کا لائے عمل بنائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ جو دوسرے الوٹی ہیں ان کے لیے expect نہیں کیا جا رہا تھا بہت اس سے کیونکہ آپ جب ایک عام آدمی جو کہ پانچ سات آزار کی installment وہ ہی afford کرتے جن کے پاس بڑی کم سی amount ہوتی ہے reasonable job کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم committee سے better ہے کہ ہم plot purchase کر لیں تاکہ ہماری future کے لیے ہمارے بچوں کے لیے گھر بن جائے یا ہماری ایک property سی ہو جائے تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ unfortunately نہیں deliver کی گئیں اور new blocks introduce کروائے گئے اس میں سے صرف اگر میں یہ کہوں کہ company کے end کی تو company کی تو یہ گلتی ہے اور بہت بڑی گلتی ہے اس میں تھوڑا ساتھ client کے بھی یہ تھے کہ clients نے بہت زیادہ payment جمع نہیں کروائی گئی تھی کیونکہ company کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں صرف down payment ملی ہے کسی دو installments گئی ہیں اور ہمیں payment نے نہیں دی گئی لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ on time deliver land provide block دیتے تو جن لوگوں کی payment آپ کو مل گئی تھی جو payment up to date تھی ان کو آپ deliver کرتے جن کی payment آپ کو نہیں آرہی تھی بار بار notices بیجنے کے باوجود بھی آپ ان کو cancel کرتے لیکن جو آپ کو payments دے رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ آپ ان time deliver کرتے اب جو trust prime کے lot ہیں ان کے لیے at least یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ایک خوشی کی بات ضرور ہے کہ at least کوئی land introduce کروا دی گئی ہے block بن رہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہے تو اب future میں جو جن لوگوں کی payments up to date ہیں وہ اپنے جو کے ان کو اپنے plots کا پتہ چل سکتا اور future میں ان کے لیے کوئی better ہو سکتا ہے اور جن کے payments up to date نہیں ہیں وہ جا کے بھی company سے رابطہ کریں اور اپنے plots کے حوالے سے جو ہے وہ information لیں تاکہ ان کی ایک تو انہوں نے سات سال ویٹ کی ہے کیونکہ 2015 میں start ہو ہے بھی ہم 2022 میں ہیں اور یہ 7 years کا total time ہے اور 7 years کے اندر ابھی تک ہمیں deliver نہیں کیا گیا تو اس لیے جن کے plots ابھی رہتے ہیں وہ آپ کو جو آپ deserve کرتے ہیں جو لینڈ ہے وہ آپ کو مل سکے اور آپ جو ہے وہ آگے اپنا future کا لائی عمل بنا سکیں تو یہ وہ تمام facts تھے جو کہ trust prime کے حوالے سے تھے جو کہ true facts سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ فردر ویڈیوز رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی ری اسٹیٹ کے ریلیٹڈ آپ کہیں بھی بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بیسٹ سروسیز ذمہ داری کے ساتھ پروائیڈ کر سکیں اپنا